دنیا میں جہاں پر برے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وہاں پر اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے انسان انسان کا دارو ہے اور انسان ہی انسان کا مارو ہے پیارے دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اس چیز کا مو بولتا ثبوت ہے کہ واقعی انسان ہی دوسرے انسان کو ایزا بھی پہنچاتا ہے اور پھر انسان ہی اس کا مرہم بھی بنتا ہے آپ کو نظر آئے گا کہ ایک عورت ہے جو کہ اپنی جوان سالہ بیٹی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں کچھ چیزیں لے کر آ رہی ہے اور جب یہ آگے بڑھتی ہے تو رستے میں ایک نوجوان اسے روکتا ہے اس کے ساتھ کچھ گفتگو کرتا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو چھوٹی بچی ہے یہ سائٹ پر جا کر دیوار کے ساتھ لگے ایک کھولے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے اور ایک گاڑی جو کہ تھوڑا سائٹ پر کھڑی ہے بلاک کلر کی وہ سنٹر میں آ کر رکتی ہے اور اس میں سے ایک لڑکا باہر نکلتا ہے اور دائیں بائیں دیکھ کر مکمل حالات کا اندازہ کرتا ہے کہ اردگرد چل کیا رہا ہے اور پھر آنن فانن وہ اس چھوٹی بچی کو پیچھے سے جا کر پکڑتا ہے اور گاڑی کے اندر ٹھونس دیتا ہے جبکہ اس عورت کے پاس جو بندہ کھڑا تھا جو اس کے ہاتھوں میں موجود گروسریز کو دیکھ رہا تھا وہ اس عورت کو کھینچ تان کر پیچھے کرتا ہے تاکہ یہ اپنی بیٹی کو بچا نہ سکے دوستو آنن فانن نظر آتا ہے کہ اردگرد کھڑے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں وہ بھاگتے دوڑتے آتے ہیں اور اس گاڑی کو روک لیتے ہیں گاڑی والا سامنے سے آ کر اس علاقے کو بلوک کر دیتا ہے یعنی روڈ کو بلوک کر دیتا ہے نیچے اتر کر یہ لوگ اس گاڑی والے کو روک کر اپنے ہاتھ میں ڈنڈے سوٹے پکڑ کر گاڑی کا ششہ توڑ کر گاڑی میں موجود لوگوں کو بھی باہر کھینچتے ہیں اور جس بندے نے باہر سے ریزسٹنس کی تھی اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں ان لوگوں کی ٹھیک تھاک دھلائی کی جاتی ہے اس بیٹی کو باہر نکال کر ماں کے حوالے کیا جاتا ہے اور یہ سب کے سب لوگ تب تک وہاں پر کھڑے رہتے ہیں جب تک پولیس وہاں پر نہیں پہنچتی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس نے پہنچ کر ان کا کیا حال کیا ہوگا اور ان کے ساتھ کس طرح کا برطاؤ کیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ